موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه المجید ناظرین اکرام میں ہوں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہماری اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے استقبال کرتا ہوں الحمدللہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے دو اہم پوائنٹ کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں دوسرا یہ پوائنٹ تھا کہ ایک بندہ کبھی بھی کسی غلطی کو معمولی نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو آج اس نششت میں ایک بڑی اہم بات کے طرف اشارہ کیا جائے گا گناہوں کے تعلق سے کہ کئی سائے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی ہے خصوصی طور پر ایک مومن جو ایمان والا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ ایک بندہ اگر گناہوں کو حقیر جانے گا گناہوں کو معمولی سمجھے گا اور معمولی سمجھ کر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگ اس غلطی کو لوگوں کے سامنے تشہیر بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بتاتے بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو غلطیاں کرتے ہیں غلطیاں کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا کون لوگ ہیں کل امتی معاف میرے تمام کے تمام امت کے لوگوں کو ماف کر دیا جائے گا اللہ المجاہرینہ سوائے اس شخص کے جو مجاہر ہیں تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہر بندہ کون ہے یہ کون بندہ ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجاہر یہ ہے کہ ایک بندہ رات میں کوئی غلطی کرتا ہے رات میں کوئی غلط کام کرتا ہے رات میں مان لو اس نے زناکاری کیا رات میں اس نے کوئی فلم دیکھا رات میں اس نے کوئی چوری کیا رات میں کسی کے ہاں ڈاکا ڈالا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس آئے پر پردہ ڈال کے رکھا تھا غلطی کیا ایسا نہیں کہ غلطی نہیں غلطی کیا اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا تھا لیکن جیسی صبح ہوا اس کو اپنے دوستوں کو بتانے لگا اور دوستوں کو بتاتے وقت بہت اس کو مزا آ رہا تھا اس کے دوست لوگ اس کو بڑی واہوائی دے رہتے اچھا مل کے آیا اپنی گل فرنڈ سے اس کو بڑی خوشی ہو رہی تھی چوری کر کے آیا اس کو بھی اچھا لگ رہا تھا اور یہ اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے گناہوں کا تذکرہ کر رہا تھا کئی سارے لوگ راتوں میں جو گناہ کرتے ہیں صبح صویرے جا کر کے خصوصی طور پر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں عام طور سے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جن کے شادیاں ہوتی ہیں نئی نویلی جو اپنے دوستوں کے سامنے پورے رات کا تذکرہ کریں گے اللہ اکبر کتنی گھٹیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس چیز سے منع کیا ہے دوسری بات یہ کہ ایک آدمی برا کام کرتا ہے میاں بیو کے درمیان تعلقات جو قائم ہوتے ہیں وہ تو جائز ہیں اس کو اگر بتا رہا ہے اس پر اللہ رب العزت نے سخت وعید بیان فرمائی ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد اس کی تشہیر کریں اس کو لوگوں کے سامنے بتائیں ایک مومن کے لئے کیسے زبا دیتا ہے ایک مومن کے زبان سے کیسے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں ایک مومن کی زندگی میں اس طریقی باتیں کیسے آ جاتی ہیں کہ غلطیاں کرتا ہے اس پر سے اس پر خوش بھی ہوتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی ہو ناظرین آپ کو سوچیں آپ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد ایسا تو نہیں کیا اچھا ہوا بوجھ اتر گیا ایسا تو نہیں ہوتا ہے جب کوئی نیک کام کرنے کے بعد تجھے خوشی ہو وسائت کا سیعت کا اور جب کوئی برا کام کرنے کے بعد تجھے برا لگے مطلب اچھا کام کرے خوشی ہو دل میں سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے میں نے نماز عدا کر لیا اللہ تیرا ہی کرم ہے کہ میں نے قرآن کی تلاوت بھی کر لیا ورنہ کتنے سارے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو مشغول لیتے ہیں اپنی وقت کو فارغ نہیں کر پاتے ہیں اے اللہ تیرا ہی مطلب اس کو خوشی ہو عبادت کرنے کے بعد عبادت میں اس کو مزا آئے کھانے کے بعد چہرے پر حشاسیت آ جاتی ہے اتنا کھل جاتا چہرہ اگدم خوشی سے چہرہ بلکل گلاب کی طرح کھل جاتا ہے لیکن وہی بندہ جب نماز پڑھتا تو بعض دفعہ اس کو بوجھ سمجھ کر پڑھ لیتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا تو بعض دفعہ اس کے چہرے پر پزمردگی چھا جاتی ہے بعض دفعہ بلتا کیا یہ زبردستی لات دیا گیا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے ایمان میں خرابی ہے کیوں خرابی ہے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں جب کوئی اچھا کام کرنے کے بعد تجھے خوشی ہو اور جب برا کام کرنے کے بعد تجھے برا لگے برا کام کرنے کے بعد برا لگے ناظرین یہاں پر ٹھہر کر تھوڑا ہم سوچ لے کہ جب ہم برائی کا کام کرتے ہیں جب ہم کوئی غلطی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے ہمارے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے احساس ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دلوں میں جن کے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے ورنہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے جن کے دلوں سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ دو صفتیں جس مومن میں آ جائیں اللہ کے رسول نے کہا وہ حقیقی معنوں میں مومن ہیں دو صفتیں کیا اچھا کام کرنے کے بعد ہمیں خوشی ہو اور برا کام کرنے کے بعد اس برائی کے بارے میں احساس ہو جیسا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ایسا نے سینہ تانکے گھڑ گا نہیں مجھے غلطی نہیں ہوئی انہوں نے کہا اللہ ظلم ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے ریل معنوں میں وہی بندہ حقیقی معنوں میں مومن ہیں اسی بندے کے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے اس بندے کے توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے جو گناہوں کو حقیق سمجھتا ہے جو کہتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے چل جائے گا یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں ہم معافی مانگ لیں گے تو بہت معمولی گناہ ہے یہ تو بہت ہلکا سا گناہ ہے وہ ہلکا سا گناہ اس کے لئے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کئی سارے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کئی سارے بھائی ہیں جو گالی کو سمجھتے ہیں رہے تو بالکل آم ہے گالی جو نہیں دے گا وہ کیسے زندگی ہو سارے گا بالکل آم ہے اس کو حقیر سمجھ رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بندے گناہوں کو حقیر نہ جان تمہیں معلوم مفلس کون ہے پتا ہے مفلس کون ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس تو وہی ہے جس کے پاس دینار نہ ہو جس کے پاس درہم نہ ہو جس کے پاس روپیہ نہ ہو جس کے پاس پیسا اللہ کے رسول نے کہا نہیں مفلس وہ آدمی ہے بھکاری وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا کیسا آئے گا خالیات نہیں آئے گا بسلات نماز کے ساتھ آئے گا بسکاتن اس نے بہت زگاہ دیا ہوگا رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا آئے گا قدشت مہادہ اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا اللہ اکبر ناظرین آپ غور کر لیں کہ نماز پڑھنے والا شخص گناہ کر رہا ہے نماز پڑھنے والا شخص غلطیاں کر رہا ہے اور غلطی کیا ہے اس غلطی کو آج سب کے سب لوگ معمولی سمجھتے ہیں قدشت مہادہ اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا وَأَكَلَ مَا لَحَاذَا کسی کا اس نے مال کھا لیا ہوگا کسی کا مال اس نے ہڑپ کر لیا ہوگا وَقَدَ فَهَاذَا اس نے کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا الزام لگایا ہوگا اس الزام کے لگانے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کی تمام نیکیاں کون؟ نمازی صاحب کی قاری صاحب کی حاجی صاحب کی زکاتی صاحب کی سب نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی جس کو انہوں نے گالی دیا ہوگا اسی لئے آپ یاد رکھیں کبھی اگر آپ کو کوئی گالی دے ناظرین اکرام آپ خاموشی اختیار کریے تو بہت مشکل کام ہے وہاں صاحب میں یہ مثال اس لئے دے رہا ہوں ناظرین کہ آج ہمارے امت کے اندر جو بندہ دو چار گالی دینے والا وہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے معمولی نہ سمجھے اس کو اس غلطی کو معمولی نہ سمجھے قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے آپ کو جہنم میں ڈالوا سکتا ہے آپ کو گھسیڑ کر کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے جس کو آج آپ حقیر سمجھ رہے نا وہ چیز ہے بڑی وہ چیز ہے آپ کے لئے نقصان دے وہ چیز ہے آپ کے لئے بربادی کا سبق اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں اس کی نیکیاں اس کی آکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گے اس کی تمام برائیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جو نمازی صاحب تھے جو حاج صاحب تھے جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی حضرت کو پکڑا جائے گا جگڑا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا پوچھا جائے گا آپ تو نمازی تھے آپ تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے تھے دعوت کا کام کرتے تھے پھر وہاں پر جواب دیں گے اور اس غلطی کو مولی سمجھ کے بیٹھا تھا جس کی بنا پر آج مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا اللہ اکبر کسی بھی مومن کو کوئی بھی گناہ کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں بڑی پیاری بیعت بیان فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں المؤمن مومن یرادنوبہ اپنے گناہ کو دیکھتا ہے مطلب مومن اپنے گناہ کو کیسا دیکھتا ہے مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اب پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے در کس بات کا لگا ہوا ہے در اسی اس بات کا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے پہاڑ اس کے اوپر ڈھین نہ جائے مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ اور فاجر آدمی کافر آدمی گنہگار آدمی گناہوں میں لطپت آدمی گناہوں کیوں کیا تصور کرتا ہے قَذُبَابِ مَرَّ عَلَىٰ عَنْفِهِ وہ اپنے گناہوں کو کیسا سمجھتا ہے مکھی کی طرح جو اس کے ناک پہ آگر کے بیٹھ جائے ہلکا سا ہاتھ سے ہلا کے بھگا دے تو کافر آدمی فاجر آدمی گناہوں میں لطپت آدمی گناہوں کو اپنے مکھی کی طرح سمجھتا ہے اے رہے تو مکھی ہے بھگا دیں گے ہلکی سی مکھی بیٹھئے بس چند لمحوں میں اس کو بھگا دیں گے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اس کو ڈر اسی بات کا لگا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کے ساتھ میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا ان غلطیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا یہ غلطیاں لے کر کہ اللہ رب العزت کے پاس میں حاضر ہوں گا تو مجھے وہاں پر اس کا حساب دینا ہوگا اور اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے ایک بندے نے ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا ایک بندے نے اگر ذرہ برابر بھی بھلائی کیا ہوگا اس کو اس کے بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا برائی کا بدلہ دیا جائے گا کوئی بھی بندہ وہاں پر یہ سوچے کہ میں بھاگ جاؤں میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے بلکہ اس کو وہاں پر عذاب دیا جائے گا وہاں پر بھگا رہے تو حضرت عبداللہ مسود رضی اللہ تعالون اتنی پیاری بات بیان فرما رہے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے آج کوئی بھی شخص اپنے گناہ کو پہاڑ تو بہت دور کی بات مکی بے سمجھے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ تو گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں کئی سائلوں کتبے یہ گناہ مجھے لگتا ہی نہیں جیسے سودخور کو سودخوری گناہ نہیں لگتا ہے زانی کو زنا کرنا برا نہیں لگتا ہے اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنا برا نہیں لگتا ہے دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دینا برا نہیں لگتا ہے کسی گالی دینے والے کو گالی دینا برا نہیں لگتا ہے اس کو یہ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں اس کو اس چیز میں کوئی برائی نظر نہیں آتی اس کو اس چیز کے اندر کوئی نقصان نظر نہیں آتا ہے اس کو اس چیز کے اندر کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آتا ہے جس کی بنا پر اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچے آج اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہاں پر چیخے گا چلائے گا اللہ سے جب زندگی کی بھیک مانگے گا تب اللہ تبارک و تعالی اس کو یاد دلائیں گے کہیں گے اول امن امرکم میں نے تجھے عمر دیا تھا میں نے تجھے وقت دیا تھا تجھے بتانے والے یہ بات بھی بتاتے تھے یہ گناہ ہے یہ غلطی ہے اس غلطی کے پیچھے نہ بھاگ تب بندے کو وہاں پر احساس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے گناہوں کو حقیر سمجھا تھا جس کی بنا پر آج مجھے اٹھا کر کے جہنم میں داقل کر دیا گیا تو کئی سارے لوگ گناہوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر گناہوں کو حقیر سمجھنے سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے لوگوں گناہوں کو حقیر سمجھنے سے باز آجاؤ گناہوں کو حقیر نہ سمجھو تمہاری ایک ایک غلطی ایسی جمع ہو جاتی ہے جیسے ایک قوم سفر کر کے جا رہے ہوں اور راستے میں کہیں پر وہ پڑاؤ ڈالیں اب ان میں کا ہر شخص جا کر کے لکڑیاں جمع کرے جب تمام کے تمام لوگ لکڑیاں جمع کر لیں سوچو کتنی لکڑیاں ہو جائیں گی اب اس میں آگ لگائے آگ لگانے کے بعد ان لوگوں نے اپنا کھانا بگایا بظاہر بندے کو ایک ہی غلطی معمولی لگتی ہے وہ حقیر سمجھتا ہے وہ ایک ایک غلطیاں بعض دفعہ بڑھتے بڑھتے قبیرہ کے شکل میں بن جاتی ہیں بعض دفعہ اس ایک غلطی کی بنا پر وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں ویان فرمایا کہ ایک عورت تھی وہ ایک بلی کو باندھنے کی بنا پر ایک بلی کو باندھ کر کے رکھی تھی اس کو کھانا پانی نہیں دے رہی تھی بظاہر اس نے باندھنے کو کیا سنجھے یہ تو جانور ہے اس نے اس کو باندھ دیا جس کے باندھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا دیا اس طرح کی کتنی ساری مثالیں حدیث کے اندر قرآن مجید کے اندر اور دیگر واقعات کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ کئی سارے لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے بات کو اللہ رب العزت کے بات کو معمولی سمجھا کئی لوگوں کو دنیا میں ہی عذاب آ گیا مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص بیٹا ہوا تھا وہ بایاں سے کھا رہا تھا تو بظاہر اس کو معمولی سمجھ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دائنے ہاتھ سے کھا اس نے کہا میں دائنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا نبی کے حکم کی نافرمانی کیسا ہے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی اپنے سے نہیں ہو سکتا معمولی سمجھتے ہیں لوگ معمولی نہیں ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو حدیث رسول بتائی جائے ایک شخص کو قرآن کی آیتِ قریمہ بتائی جائے ایک شخص کو شریعت بتائی جائے وہ کہا ہے اپنے سے نہیں ہو پائے گا بھائی معمولی سمجھتے ہیں رسول کی بات کو اللہ کی بات کو اہمیت نہ دے عالم صاحب چلا چلا کے تھک جائے داڑی اکھلو نو جوانو ان کو سمجھ میں نہ آئے لیکن کوئی فلم اشٹار آ کر کے ٹی وی کے ذریعے یا کسی فلم کے ذریعے فرینش ٹائپ کے داڑے اکھلے حضرت کو برابر سمجھ میں آ جاتا ہے سب برابر سمجھ میں آتا ہے سب ان کو سب چیزیں اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اللہ کے رسول نے کہا تو دائنیات سے کھا اس نے کہا نہیں کہوں میرے دائنیات میں طاقت ہی نہیں کی میں دائنیات سے رسول کے حکم کی نہ فرمانی اللہ اکبر اس نے رسول کے حکم کو ٹھکرایا گناہ کا کام کیا اب جب گناہ کا کام کیا اللہ نے عذاب بھیج دیا ایسا ہو سکتا ہے قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے غلطیاں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں کہ وہ کسی آزمائش مفتلا ہو جائے یا ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے نبی کی حکم کی نافرمانی اس نے کیا اس کا ہاتھ شل ہو گیا اللہ اکبر صحابے رسول کہتے ہیں جب تک وہ بندہ زندہ تھا اس کے ہاتھ اس کے مو تک اٹھے ہی نہیں اب جا تو رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی انجام یہی ہوا تو بعض دفعہ ایک انسان غلطیوں کو حقیر سمجھتا ہے غلطیوں کو معمولی سمجھتا ہے حالانکہ اس کو یہ غلطیاں ہیلا کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں اس کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی ہوتی ہیں اس کو بربادی کے ایسے دہانے پر لاکے کھڑا کر دیتی ہیں کہ وہ انسان سوچ نہیں پاتا کہ مجھے کہاں جانا ہے مجھے کس طرف جانا ہے اور کئی سائے لوگ ایک ایکسکیوز بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو اللہ عذاب کیوں نہیں بیج رہا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے ہڑ دھرم ایسے زدی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو غلطیاں کرنے کی بنا پر اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بیج رہا ہے اللہ اکبر حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ہم مومنوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اے مومنوں جب تم دیکھو کہ گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کسی کو مال پہ مال دے رہا ہے گاڑی پہ گاڑی دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے وہ دنیا میں بہت خوش ہے جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں تبار سے بہت مال دے رہا ہے فَإِنَّمَا هُوَا استدراج تو ایک ڈھیل ہے کر گناہ پھر آپ بتاتا ہوں خوب کر اب یہ گناہوں کو معمولی سمجھ رہا ہے نا آم پھر بتاتا ہوں تو اللہ کے طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے یاد رکھیں کئی سارے ہمارے نوجوان کئی سارے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں اس بینہ پر بگڑی آتے ہیں کہ فلا آدمی گناہ کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے ہم گناہ کریں گی تو ہمیں کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اگر کسی کو چھوٹ دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ رب العزت نے کسی کو عذاب اگر نہیں دیا ہے اس کو بہت دولت دے دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اللہ اس سے اس کی زندگی کے بارے میں حساب لینے والا ہے اللہ جب پکڑے گا نا تو پھر اس کو چھوڑے گا نہیں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے اس لئے ناظرین اکرام ہمیں کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے بلکہ ہر گناہ کو گناہ کوئی بھی ہو ہر گناہ میں اللہ کی نا فرمانی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ کبیرہ گناہ کریں گے گناہ کبیرہ کریں گے ہر حال میں اللہ کی نا فرمانی ہوتی ہے تو خلاص کلام اس نششت میں یہ کہ اگر ہم گناہوں کو حقیر سمجھیں گے یاد رکھیں قیامت کے دن ہمارے لئے تباہی مجھ سکتی ہے ہم برباد ہو سکتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھیں خصوصی طور پر گناہوں کو حقیر جاننے کے تعلق سے کہ ایک انسان اگر حقیر جانے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچا اور ہم جو گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں اے اللہ وہ ذہنیت ہمارے ذہن کے اندر سے نکال دے ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کو خصوصی طور پر وہ گناہ جہیں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اگلی نششت انشاءاللہ اس کی شروعات کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ